اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی آرابی مجھے مل رہی ہیں بہت شکریہ دوستوں آج نو مئی ہے اور آپ مسلسل اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن رہے ہوں گے تو میں بھی اسی پہ کچھ بہت تھوڑی سی مختصر سے بات کروں گی اور وہ بھی اس پس منظر میں کہ یہ میں نے ابھی جو وزیراعظم پاکستان ہے میاں شہباز شریف ان کا ایک اسی پر ٹویٹ دیکھا ہے جس کا انوان یہ ہے کہ سانیہ نو مئی پاکستان ریاست اور سپا سالر کے خلاف بغاوت تھی یہ ان کا ٹویٹ تھا اسی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کروں گی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلسل بغاوت کا بیانیاں کیوں چلایا جا رہا ہے بغاوت ہوتی ہے بادشاہوں کے خلاف مہاراجوں کے خلاف یا جو ایسی حکومتیں ہیں جو غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف ہاں بلکل بغاوت ہوتی ہے لیکن کسی ریاست یا کسی سپا سالر کے خلاف بغاوت کا کیا مطلب ہے کبھی سوچا آپ لوگوں نے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ جو چند سو نہتے شہری ہیں وہ جو لاکھوں کی مسلح افواج ہیں ان کو زیر کر سکتے ہیں سوچئے کیونکہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو تو پھر اس کا یہی مطلب ہے لیکن یہ ایک بلکل ہی غیر منطقی نتیجہ ہوگا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے دیکھئے تحریک ادم اعتماد جس طرح سے لائی گئی وہ بے شک وہ طریقہ جو تھا وہ بہت اس کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں کیونکہ جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جمہوری جماعتیں ہیں ان کی وفاداریاں کس طرح سے ڈنڈے کے زور پر تبدیل کروائی جاتی ہیں اس لئے جب وہ تحریک ادم اعتماد تیار ہو رہی تھی اپنی تیاری کے مراحل میں تھی تو وہ بلکل غیر جمہوری ہتھکنڈے تھے لیکن خود یہ تحریک ادم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہے اور پھر اس جمہوری طریقے سے حکومت گرائی گئی اور پھر ایک جمہوریت میں ہی دوسری حکومت کو لانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب یہ حکومت گرا دی گئی پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت تو حکومت سے گرنے کے بعد ان کا تو ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں اثر نو انتخابات کروا دیے جائیں تو جمہوری ملکوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عوام مظاہرے کرتے ہیں عوام سڑکوں پر آتے ہیں تاکہ جو حکومت موجودہ حکومت ہے وہ اثر نو انتخابات کروائے اور اگر عوام اسے ہی ووٹ دیں تو وہ آ جائے حکومت میں ورنہ پھر دوسری حکومت ان کی مرضی کی حکومت آئے لیکن انتخابات نہیں کروائے گئے یہاں تک کہ دو بڑے صوبوں کی حکومتیں یعنی صوبائی حکومتیں ان کو بھی تحلیل کر دیا گیا صرف اسی لیے کہ اثر نو انتخابات کروا دیے جائیں لیکن دو برس تک انتخابات نہیں کروائے گئے یہاں تک کہ دونوں صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں کام کرتی رہیں کیونکہ پاکستان کے آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق جو نگرہ حکومتیں ہیں وہ تین ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی ہیں اور پھر دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعے کے بارے میں بہت زیادہ ابحام اور شکوک و شبہات کس وقت پیدا ہوئے یہ تب پیدا ہوئے جب پہلے تو یہ نظر آیا کہ یہ جو بہت زیادہ سیکیورٹی کے ادارے تھے مثال کی طور پر راولپنڈی میں جو گیٹ نمبر چار جس کو کہا جاتا ہے بہت مشہور جہاں پر مسلح فواج کی دفاتے رہیں اس کے آدھے میل دور سے سیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے اس کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا اسی طرح لاہور میں جو وہ جناہ ہاؤس جو اب پتہ چلا ان ہنگاموں کے بعد کہ وہاں پر تو کور کمانڈر صاحب رہتے تھے تو وہاں بھی بہت سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس طرح سے عام لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تو پہلا شک تو اسی وقت پیدا ہوا جب اتنی سیکیورٹی والے مقامات پر سیکیورٹی بالکل نظر ہی نہیں آئی اور پھر دوسرا شک اس وقت پیدا ہوا اب ہم اس وقت پیدا ہوا اس کے بارے میں جب نو مئی کے واقعے کو ایک جواز بنا کے پی ٹی آئی کو بری طرح سے کرش کیا گیا دبایا گیا ہزاروں ایسے کارکنوں کے گھروں میں گھس کر ان کو گرفتار کیا گیا انہیں مارا پیٹا گیا انہیں گزید گزید کر گرفتار کیا گیا جو اس وقت ان میں جلوسوں میں یا جہاں پر مظائرے ہو رہے تھے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اس طرح سے ہزاروں کارکن ہیں جو موجود بھی نہیں تھے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا یہاں تک کہ یہ طریقہ بھی آزمایا گیا کہ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا گیا کہ آپ بھی ان مظائروں میں شامل تھے وہ جو ایک آج کل سیکیورٹی ادارے استعمال کرتے ہیں جیو فینسنگ جس میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سا فون کس وقت اس علاقے میں موجود تھا تو ظاہر ہے کہ جہاں پر مظائرے ہو رہے تھے وہاں عام لوگ بھی تھے یا لوگ ایسے ہی سڑکوں پر آ بھی جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا تھا ان لوگوں تک کو گرفتار کر لیا گیا کہ جی اس وقت کیونکہ آپ کا فون اس علاقے میں موجود تھا تو اس لئے آپ بھی اس میں مظاہرے میں شریک تھے اور آپ نے بھی یہ توڑ پھوڑ کی ہوگی اس طرح سے ہزاروں کارکنوں کو ایک سال سے قید کر کے رکھا گیا ہے جن پہ نہ تو مقدمات چلائے گئے ہیں نہ ان پہ الزامات ابھی تک سامنے آئے ہیں اور ایک کے بعد ان کو اگر کسی ایک جگہ سے کوئی زمانت مل جاتی ہے کسی کارکن کو یا کسی خاتون کو تو اس کو باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے اس طرح سے ایک خاتون ہے سنم جاوید جن کو بار بار ایک سال سے گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے جو عمل ہے حکومت کا یا ایجنسیوں کا یا سیکریوٹی اداروں کا ان کی اس اخدام سے نو مہی کے واقعے کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبات ہیں کہ آیا اس میں واقعی پی ٹی آئی کے کارکن ہی شریک تھے یا اس میں کچھ اور عوامل کچھ اور اناصر اس میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ لوگوں نے اس قسم کی بھی ویڈیوز جاری کی ہیں کہ پولیس کے گاڑیوں سے سویل کپڑوں میں لوگ اترے اور انہوں نے جا کر پھر مارا پیٹا یا جو آگ واگ لگانی تھی وہ لگائی حالانکہ یہ جو اس قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے اسی لئے عدالتی یہ جو الیکٹرونک میڈیا کی جو شواہد ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتی نو مہی کے واقعے کے بارے میں ایک تاثر یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا زور تڑوانے کے لئے ہی یہ ہوا تھا کیونکہ اس زمانے میں جب زمنی انتخابات ہو رہے تھے تو پنجاب میں سترہ نشستوں پر صرف عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے اور تیرہ نشستوں پر عمران خان کامیاب ہوئے یہ سب دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا جو زور تھا اس کو تڑوانے کی کوشش کی جاتی رہی حالانکہ جو دو صوبہی دو صوبے تھے یعنی پنجاب اور خیبر پختون خواہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ احکامات بھی جاری کیے تھے کہ جہاں پر حکومتیں نہیں ہیں وہاں پر فوری انتخابات کروا دیے جائیں کیونکہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر انتخابات کروانی ہوتے ہیں لیکن آئین کیا ہے قانون کیا ہے اس کی کسی نے پرواہی نہیں کی اور انتخابات میں مسلسل تاخیر کی جاتی رہی یہاں تک کہ دو برس گزر گئے بہرحال یہ بلکل طے ہیں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وجوہات ختم کیجئے جو نو مئی جیسے واقعات کا سبب بن سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کتابیں جو ہیں وہ بول رہی ہیں اس بارے میں کہ پاکستان میں کم سے کم پینتیس برس تو فوج باقاعدہ مارشللہ لگا کر حکومت کرتی رہی اور باقی جو پینتیس برس تھے ان میں کبھی حکومتیں گرائی گئیں کبھی حکومتیں لائی گئیں تو اب یہ سب کچھ عوام جانتے ہیں قوم جانتے ہیں اس سلسلے میں اگر عوام میں ادارے کو اپنی ساکھ بہتر بنانی ہیں تو اس کے لئے خود اعتصابی ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اور وہ حالات اس وقت ملکی حالات ایسے ہیں کہ خود اعتصابی بہت بہت زیادہ ضروری ہے موسیقی